جناہ اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو داخل نہ کرنا معمول بن گیا ڈیڑھ ماہ سے امرجنسی کے باہر پڑا ساہیوال کا رہائشی نوجوان علاج کا منتظر ہے والدین نے وزیر علا پنجاب اور سبائی وزیر سہت سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی لوہاری گیٹ کے علاقے میں صفاقیت اور دھرندگی کی انتہار نو سالہ بچی کو زیادتی کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا والدہ عمرہ کی ادائیگی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی مقتولہ کے والد کی درخواست پر مقدمات درج مقدمے میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا پولیس نے مقتولہ کے معمول سمیت دو افراد کو شک کی بنیاد پر حراست ملے لیا بسند بنانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہل ایڈوکیٹ سفدر شاہین پیزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات آج ہوگی ڈور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیادہ اور عرب و روپے کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی دام کلدم قرار دینے کی استعداد بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانش مندانہ ہے نون لیگ کی روکن اسم لی ہی نہ پرویز بٹ کی پنجاب اسم لی میں قرارداد حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے خریان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنے چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو دخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون ذمہ دار ہے یہ فیصل اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اربو روپے کا نقصان ہوگا اربو روپے کا اور لوگ اوپر چھتے ہیں انجیں گریں گے کوئی زخمی ہو رہا کسی گردن گھٹی ہے کیا اس کو کون سے مطالبہ بسند نہیں منانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جداد نقصان ہوتا ہمنا نے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر تانشمندانہ قرار وقلہ برادری کی بھی بسند منانے کی مخالفت خوری کھیل سے انسانی جانے ضائع ہو سکتی ہیں حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا عام شہری نیا خلیل کا وزیر علا پنجاب عثمان مزدار اور وزیر قانون راجب اشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے بجلی کی تنصبات متاثر ہونے کا خدشہ لیسکو حکام نے بھی سر جھوڑ لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کے اعلان پر جان بھک افراد کے ورسہ کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ پابندی کے باوجود رواز سال دو افراد جان بھک انیس زخمے ہوئے دو ہزار پانسو ایک مقدمات درج دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے بی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر مزیر آزم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تزین و عرائش میں گہری دلچسپی انجاب حکومت کو مسجد کو وزید خوبصورت بنانے کیلئے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت وزیر آزم کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی تازیر و عرائش سے تاریخی آہمیت اجاہ کر ہوگی ڈرائیونگ لائسنز کی ٹکٹو کی بیاد ختم ہونے کے قریب شہری سال دو ہزار اٹھارہ کے ڈرائیونگ ٹکٹیں اکتیس دسمبر تک استعمال کر لیں سال دو ہزار اٹھارہ کی ڈرائیونگ ٹکٹیں یکم جنرلی دو ہزار انیس سے کار آمد نہیں ہوں گی مزید معلومات کے لیے شہری پولیس ہیلپ لائن ون پائیف پر کال کر سکتے ہیں بلدیا عزمہ کا اجلاس آپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان جھڑپ شور شرابہ میاں تاریخ کی تقریر کے دوران آپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کے نارے آپوزیشن کا شیم شیم کے ناروں سے جواب ڈیپٹی میئر پنجاب تاریخ یونین کانسلز کی سکی میں روکنے پر برہم لولی لنگڑی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تاریخ حمزہ شہباز کا نام ایسیل سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چپکلش کا معاملہ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہیں وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو نون لیگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کی عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں فارورڈ بلوک بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گے فارورڈ بلوک ہمیشہ پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں آپ اگر آپ پاکستان کی پولٹکس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں ٹی بی ایک سو اڈ سٹ میں نیون لیگ کی شکست کی اصل وجہ سامنے آ گئی حمزہ شباز کارانہ مبشر اقبال کے حمایت یافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے نارازگی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کشیرمینوں کو نظرانداز کیا گیا پولنگ ڈے پر کارکن منظر سے غائب رہے جالی ارازی سکینل ملزموں کی ادم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہم معاملہ مدائی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹس علی اکپر قریشی کا انچارج انویسٹگیشن سے مقالبہ دو ملزم انتقال کر گئے سات تاحال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹگیشن متعدد چھاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اکپر قریشی ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا ہوگی پیرا گون کے ڈیریکٹر ندیم زیا کی ایف بائی ایف بی آر میں تلبی دو ہزار سترہ کے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر شوکوز نوٹس جاری ندیم زیا کو تین جنوری کو طلب کر دیا سرکاری فرنڈز کہاں خرچ کیے کارکردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محکموں کے آڈٹ کے لیے کمر کس لی تین ٹیمیں تشکیل مطالقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کا آڈٹ کا فیصلہ تعاون نہ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ریلوے پولیس کا نیا آئی جی آگیا پاناوہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا کو آئی جی ریلوے تایونات کر دیا گیا ڈاکٹر مجیب الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈاویین ریپورٹ کرنے کا حب وزارت ریلوے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نشتر کالونی سے محلقہ جنا کالونی مسائل کا گھڑ بن گئی سوئی گیز کی بندش سیوریچ کا ناکس نظام علاقے کی پہچان بن گیا بریادی سہولتوں سے محروم مکین سرابہ احتجاج حکومت سے نوٹیس لینے کا مطالقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس کی تاریخ تبدیل چیف جسٹس انوار الحق کے عزاز میں ریفرنس 21 دسمبر کی بجائے 31 دسمبر کو ہوگا سبائی وزیر اکھیل تحمور بھٹی کا سکولوں میں سپورٹس پیریٹ بحال کرنے کا اعلان پہلے برحلے میں سرکاری پھرنیجی شکولوں میں سپورٹس پیریٹ شروع کیا جائے گا ہر سکول کم از کم ایک کھیل کا کوچ لازمی رکھے گا پی سی ہوٹل میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز کا سالانہ اشائیہ اداکارہ ریما خان کی بھی اپنے خاوند ڈاکٹر تاریخ شہاب کے حمرہ شرکت سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کی فیڈرریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس آمد سردکاروں کا چار سو پچاس سرب روپے کے انڈیفرنٹس کا مطالبہ سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت نے سردکاروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی بھارتی فوج کا نہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندہ دھند استعمال شرمناک ہے بے گناہ افراد پر چلنے والی گولی خطے کو امن سے دور لے جا رہی ہے سی پیک پاکستانی معاشد کے لیے لانچنگ پیڈ ہے صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان کا لاہور گیریزن یونیورسٹی میں کانفرنس سے کتاب دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی قابلیت برطانیہ کے طلبہ سے کئی گناہ زیادہ ہے گورنہ پنجاب چودری سرور کا تقریب سے خطاب بہریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانوکیشن گورنہ پنجاب نے دو سو ستانوے طلبہ میں ڈگریہ تقسیم کی چودہ طلبہ کو گولڈ میڈلز اور بھارہ کو سلور میڈلز دیئے گئے یو ای ٹی میں اوپن سرویس سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی کے انوان پر تین روزہ عالمی کانفرنس سبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں کی خصوصی شرکت بولے پاکستانی طلبہ میں صلاحیت کی کمی نہیں ریسرچ کے لیے سہونیات کی پراہمی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہاکی ورلڈ کپ میں بدترین چکست کے آفر شاکس معاون کوچز ریحان برٹ اور دانش کلیم بھی مصطفی کوچ توکیر ڈار میلیجر حسن سردان پہلے سے مصطفی ہو چکے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا اعلان کمر ابراہیم کو کوچ بنانے کا امکار